بال سپید کیوں ہوتے ہیں؟ سمیہ سے پہلے، عمر سے پہلے آپ کے بال سپید کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج ویڈیو ہے بال سپید پر تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے گجاریس ہے کہ اگر میرا چینل آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل کو سسکرائب کر لیں اور اگر کر لیا ہے تو آپ کا بہت بہت دنیاواد ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو اب سب سے پہلے ہم جکر کرتے ہیں کہ کم عمر میں بال سپید کیوں ہو جاتے ہیں آج کل کا کھانا پرائیڈ کھانا فاشپورڈ کھانا اور ڈرنک وغیرہ جو لیتے ہیں کولڈ ڈرنک وغیرہ ہے یا کسی بھی ڈرنک ہے تو یہ ساری ڈرنکیں آپ کا بال سپید ہونے کا کارن بن جاتی ہیں بال سپید ہونے کا کارن مین آئیر ویڈ کے ساتھ سے پت کو پت ہو جانا ہے رنجک پت کو پت ہو جاتا ہے اور اس کے کارن ہوتے ہیں آپ جب بہت ہی زیادہ گسے میں رہتے ہیں آپ کی جندگی گسے میں ہی کرتی ہے آپ ابھیمان میں رہتے ہیں آپ ہمیشہ گسے کی بات کرتے رہتے ہیں اور چھوڑی چھوڑی بات پر آپ کو گسہ آتا ہے تو آپ کو کئی رو ہو سکتے ہیں جن میں سے بال کا سپید ہونا بھی ہے یا اس کا وپریت شوک میں ہی پڑے رہتے ہیں کبھی فیلیر کا شوک کبھی کسی کی جدائی کا شوک کبھی دھن کا شوک تو شوک میں ہی رہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی بال سپید ہو جاتے ہیں دھومر پان کرنے کا شوک اور اتیاد ایک سرم کرنے والوں کو بھی شریر کے اندر پت بڑھ کر کے بال سپید ہو جاتے ہیں اور مانسک تناول لوگ کہتے ہیں نہیں کہ میں نے ایسی بال سپید نہیں کیے یعنی کہ اس نے بچارے نے جندگی تناول میں گجاری ہے وچھلے اس کے بال سپید ہو جاتے ہیں کبھی کبھی پیتری گن بھی ہوتے ہیں ماں باپ سے آ جاتے ہیں پورے پریوار میں پورے خاندان میں بال سپید رہتے ہیں چھوٹی چھو مر میں سپید ہو جاتے ہیں ان کا تو علاج ہو سکتا ہے لیکن عمر کے حساب سے جو پچاس سال کے بعد بال سپید ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ ایک عوستہ کی ہے اس کو ہم روگ نہیں مان سکتے ہیں وہ بردہ واسطہ کی پیچان ہے اور کوشش کی جائے تو اس کو بھی بال کیے جا سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم چھوٹی عمر میں بال کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بالوں کو کالا کرنا ایس ہمیں سپید ہوئے بالوں کو کالا کرنے کے لیے اب میں کھانے کی دو چیز بتاؤں گا آپ انہیں لکھ کر کے نوٹ کر لیں گلوے آولا کوکھرو یہ سمان ماترہ میں لیں اور ان کو کوٹ پیس کر کے چورن بنا لیں اور ان کو دن میں تین بارے کے چمچ سمان ماترہ میں نہ لے کر کے گھی اور سہد جو سمان ماترہ میں نہیں ہے یعنی گھی کم کریں یا شہد کم کریں تو ان کے ساتھ آپ نے سمان ماترہ میں لیا ہوا گھی وشکہ کام کرتا ہے اس لئے آپ سمان ماترہ میں لیں سوید سے کالا کرنے کا کھانے کی دوسری دوائی ہے بھرنگ راج آولا اور کالے تل بھرنگ راج دو بھاگ آولا ایک بھاگ کالے تل ایک بھاگ ان کو کوٹ پیس کر کے رکھ لیں اور برابر کی شکر ملا کر کے رکھ لیں اس میں دن میں دو وار ایک ایک چمچ لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں والوں کو کالا کرنے کے لئے لیپ اور تیل پہلے ہم بتاتے ہیں تیل تو آپ بجار سے یہ تیل لیں کیس راج گروہ والوں کا کیس شال تیل مہانیل تیل یا ایلادی تیل یا بھرنگ راج تیل اور اگر آپ دھر میں بنانا چاہتے ہیں تو بھرنگ راج سے صد کریوی ملیٹی تیل میں پکا کر کے آپ ان کو لگائیں بالوں پر لگانے کے لئے لیپ جن سے آپ کے بال کالے ہو جائیں تو وہ دو آپ کو میں لیپ بتاتا ہوں آپ لکھ لیں پرانا منڈور آملا اور گڑھل ان کو پیس کر کے اچھی طریقے سے لیپ بنا لیں اور اپنے بالوں پر لگائیں اور جب یہ سوک جائے تو تیرپلا کوات سے یعنی تیرپلا کے کارے سے ان کو دھویں اور پھر بعد میں اسنان کر لیں دوسرا لیپ ہے آملا دو بھاگ ہرڑ دو بھاگ پیڑھا ایک بھاگ آم کی گھٹلی پانچ بھاگ منڈور ڈھائی بھاگ اس کو اچھی دریقے سے پیس کر کے ملا کر کے پوڑر کے روح میں بنا کر کے رکھ لیں اور جب آپ کو جورت ہو تو بال کتنے ہیں اس کے انصار آپ اس میں سے چورن لیں ایک لوے کے برطن میں ڈال لیں اور تیرپلا کا کارہ سے اس کو گلہ کر کے رکھ دیں رات پر رکھ لیں اور سرویر آپ اپنے بالوں پر لگائیں اور اس کے بعد پھر سوکنے کے بعد آپ تیرپلا کے کھڑے سے دھو دیں اور کچھ دیر کے بعد آپ اسدان کر لیں تو اس سے آپ کے بال کالے ہو جائیں گے یہ دونوں لیپ اور تیل یہ سب چیزیں ہماری انمبوتی ہو گئے ٹھیک ہے دنیواد آج اتنا ہی نمشکار